موسیقی 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 لو جناب سٹرنگ کوئل ڈال کے دکھا دی آپ کو اب باری ہے مین کے کوئل کی جو ڈائی میں نے بنائی تھی اس کے ساتھ آپ کو اب ایک مین کا کوئل بنا دے دیں لو جناب ٹھیک ہوگیا اب مین والی ڈائی کی سیٹنگ کرتا اور آپ دیکھیں انشاءاللہ کسے سیٹنگ ہوگا موسیقی 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 اب مین کے کوئیل کی ڈائی جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہے اب ان شاء اللہ آپ کس کو بھی ٹرنے راؤ کے بھی ٹرنے میں جناب سلکٹ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو تینسو تندل پندرام ٹھیک ہو گیا جنار یہ آرزی آپ کو ڈال کر دکھانے کے لئے بداؤٹ پیپر ہے پیپر نہیں ڈالیا ابھی اس میں ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو دکھانے کے لئے جنار ایک دو ٹرن ہاں سے دالیں گے پھر موٹر کو انشاءاللہ آن کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین طریقے سے اس نے کوائل اس میں ڈال دی ہے ساری کی ساری ٹرنے جناب تین سو پندرہ اس کے اندر آگئی چھوٹا پیپر رکھیں گے تو یہ ہی ہوگا مکمل تاریں اندر جائیں گے پیپر بڑھا ہوگا تو تاروں کے ساتھ وہ پھنسے گا پوری تاریں اندر نہیں جائیں گے پیپر کے اوپر چڑھ کے اوپر آجیں گے ٹھیک ہوگا جناب اب آپ کو پیچھے کر کے بکھاتا ہوں یہ دیکھا جناب اپنا زبردست یہ طریقے سے اس نے اس کے اندر کوائل کو ڈال دی ہے لے گنا بیانا ٹھیک ہو گیا پیپر نہیں لگایا اس میں آپ کو ڈال پیپر سے بنا کر دکھایا ہے کہ میری ہومیڈ مشین ہے وہ سیم از اوریجنل کام کرتی ہے دونوں کوائل کی اتنے بیوٹی فول طریقے سے رپیٹھتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح ہی جو چین وینڈنگ ہے وہ بھی اس سے ہم کر سکتے ہیں سیف ڈائی کا فرق ہے سیف ڈائی بنانے پڑے گی ہر طرح کا پنکہ اس مشین پہ جناب آپ ریوائنڈ کر سکتے ہیں سیمپل 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 آپ نے کیا کرنا ہے سیز جو ہے یہ پلائی کی ڈائی آپ نے پلائی سے تیار کرنی ہے پلائی سے کرنے لکڑی سے کرنے لکڑی سے کرنے اس کے سائیڈا پہ آپ نے پیپر لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا جناب تو دو سلاٹ اس کے درمیان میں آرہی ہے اس سلاٹ پہ آپ نے فائبر لگا لینا فائبر لگا لیں یا لکڑی کے پیس لگا لیں کہ ایزی لی آپ اس پہ لپیٹ سکیں ٹھیک ہو گیا جناب جیسے یہ والے درمیان میں دو سلاٹس آرہی تھے تو یہ دو کو دو فائبر لگانے پڑے سٹارٹنگ والی سلاٹ میں یہ دو فائبر لگانے پڑے اور مین والے کوائل کے اندر ہمیں درمیان میں ایک فائبر لگا لیا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایک فائبر لگا لیا جو صرف اس کوائل کا درمیان میں پھنس جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ ڈائی ہے یہ سٹیٹر کے ساتھ جگہ نا فکس ہو جائے گے اس کو ہلنے نہیں دے گی ٹھیک ہو گیا جیسے یہ ہلے کی نہیں اتن اچھے تار سلپ ہو کے اس کے اندر لپیٹی جائے گی ٹھیک ہو گیا جتنا تار ہم نا ٹائٹ کرنا چاہے تو اس پیج سے ہم نا ٹائٹ کر سکتے ہیں جناب ایزی لی سمپل طریقہ ہو گیا یہ دوز ہو گیا یہ ٹائٹ ہو گیا اس کے اندر لگایا جناب اس کے اندر یہ جناب ایسے آگیا بہت ساہا بیوٹیفل کشینہ جناب بہت زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ہے اس کو آپ سمپلی اٹھا بھی سکتے ہیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹی سی موٹر لگائی ہے جناب ٹائٹ ہو گیا